سیڑ تارا چند چندر گفت کو سمجھا کے اور منسا سیڑ نے بھوزن دے دیا دوسری روپیے دے دیئے اور وہاں سے روانہ ہو گیا ہاپڑ سے چڑھنے کے بعد ہاپڑ اور دلی کے بیچ میں ایک ہنندی ندی لگتی ہے اس کے کنٹھا راکہ سیڑ تارا چند نے سوچی کہ بھی ٹائم بھی ہو گیا پہلے اسنان کر پھر بھوزن کر کے پھر راستہ تہہ کریے وہ بھوزن اور روپیوں کی نولی کنٹھا را رکھے اور سیڑ تارا چند اسنان کرنے کے لیے اس ہرنندی ندی میں گھش گیا اسنان کر کے جب باہر نکلا نے تو وہاں بھوزن تھا انہیں دوسری روپیے تھے چاروں طرف دیکھا کچھ نہیں ملا کنٹھا را کھڑا ہو کے اور رونے لگ جاتا ہے سیڑ تارا چند اور اس ہرنندی ندی کو کہتا ہے کہ ماہی تن میرے ساتھ کیا 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 کہنے لگیا دکھے دو شیر پہ کھانے کا بھوزن دریا گاٹ پہ لیا کھے دو شیر پہ کھانے کا بھوزن دریا گاٹ پہ لیا کھے دو شیر پہ کھانے کا بھوزن دریا گاٹ پہ لیا کھے دو شیر پہ کھانے کا بھوزن دو شیر پہ کھانے کا بھوزن دو شیر پہ کھانے کا بھوزن کے خیر چھے کھانے کا بھوزن دو شیر پہ کھانے کا بھوزن کیا کیا بھوزن کیا کھانے کا بھوزن ہر ننجی تن ظلم کری وقت کی سکھ پایا ناکے سوشے اپے کھاڑتا بوسن دریا گاٹ پییا پے ہر ننجی تن ظلم کری وقت کی سکھ پایا ناکے سوشے اپے کھاڑتا بوسن دریا گاٹ پییا ناکے سوشے اپے کھاڑتا بوسن دریا گاٹ پییا ناکے ہر ننجی تن ظلم کری وقت کی سکھ پایا ناکے سوشے اپے کھاڑتا بوسن دریا گاٹ پییا ناکے ہر ننجی تن ظلم کری وقت کی سکھ پایا ناکے یہ ہے پروگرام میکس کیسٹ کی اور سے پیس کیا جا رہا ہے موسیقی 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 دکھے میں دا سیاہ چھائٹی پاٹی سیری لکھے بیتے نیتاں دا میں سے داتی دکھے میں دا سیاہ چھائٹی پاٹی تین کے لکھے میں دا سیاہ چھائٹی ہوتے میں دا سیاہ چھائٹی پاٹی سیری لکھے میں دا سیاہ چھائٹی دکھے میں دا سیاہ چھائٹی شیروں پر کانے کا بھوچن دریا گاٹ پہیا کھائیں ہر ننجی تل جلم کریم کیے سکھ پایا ناک